بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن سلسلہ ہے ترشاوہ باغات سیریز کا گو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا لوگوں نے کوئسٹنز کیے ہوں تو ایک ایک کو میں نے اس کا جواب دیا ہو لیکن وہ سکیٹرڈ ہے انفرمیشن جب آپ ترشاوہ باغات سیریز میں آپ آئیں گے ہر پارٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایک جگہ پہ مل جائیں گی تو میری جان اب میں انسیکس پیس یا کیڑے مکوڑوں کے بعد اگر بیماریوں کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ترشاوہ باغات میں اور مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں اس میں جو اہم بیماریاں ہیں نا میں ان کو لوں گا پہلے نمبر پہ ہے سرطان یا کوڑ سرطان یا کوڑ جو ہے بیماری یہ کیا ہے؟ یہ پھل اور پتوں پر بھورے رنگ کے رسٹی سے نا زنگالود سخت اور ابرے ہوئے دبے بن جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سیٹرس کینکر سیٹرس کینکر کہا جاتا ہے بڑی نامراد بیماری ہے یہ بیکٹیریل ہے البتہ اس کا ذرائی انصداد بھی بتاؤں گا ایک ایک بیماری کا یعنی کلچرل کنٹرول بھی بتاؤں گا اور کیمیکل کنٹرول بھی تو جو ہے اس کا ذرائی انصداد وہ یہ ہے کہ باگ کے اردگرد جو ہے کھٹی کی آپ بھار لگا دیں یہ بیسٹ وی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا دوسرے نمبر پہ جو متاثرہ حصے ہیں ان کی پروننگ کریں یعنی شاخت راشی کریں اور باقی رہا کیمیائی انصداد لوگ تو کیمیائی پہ جاتے ہیں نا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکسا دعائی بتائیں کون سی اس کے لیے سٹرس کینکر کو کنٹرول کرے گی تو میری جان کپر آکسی کلورائیڈ ٹو فیفٹی گرام یا ریڈو مل یا سکور یہ ایٹی ملی لیٹر ریڈو مل دو سو پچاس گرام اور بین لیٹ سو گرام یہ میرا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کپر آکسی کلورائیڈ ریڈو مل سکور اور بین لیٹ بھلے یہ ساری کٹھی ملا کے آپ سپری کر سکتے ہیں یعنی دو سو پچاس گرام کپر آکسی کلورائیڈ ریڈو مل دو سو پچاس گرام سکور ایسی ملی لیٹر بین لیٹ سو گرام یا پھر آپ ایلیٹ ایلیٹ بھی کہتے ہیں ایلیٹ یہ ٹو فیفٹی گرام سو لیٹر پانی میں ملا کے آپ سپری کر دیں انشاءاللہ سٹرس کینکر کا کنٹرول ہو جائے گا اب رہا ہر پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے کھانا کھانے لگے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ تو اسے یہ کہنا چاہیے بسم اللہ اولہو وآخرہو اگر بھول گیا البتہ ابتدا میں اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے بسم اللہ کر کے آپ شروع کریں ترمزی سے میں کوٹ کر رہا ہوں اور دعود سے دعاؤں میں یاد رکھیں فیمان اللہ tem tanta بہت بہت بہت